وہ بہت تکلیف دیتی ہے جیسے میرے بیٹے کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کے بارے بیٹے جاتے ہیں کہ وہ تین چار سال سے تین چار سال سے تو وقتی طور پر میڈیسن لیتے ہیں صحیح ہوتی ہے پھر واپس دوبارہ ہو جاتی ہے دیکھیں میٹر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ایک بات آنکھوں کی الیرجک کے لیے اور آنکھوں کی خارش کہہ لیجیے یا ریڈش کہہ لیجیے تمام بیماریاں آنکھوں کی اگر اس ٹائپ کی ہیں جو خجلی اندر آنکھوں کے اندر کر رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیم کے درخت کا شہد یعنی کہ جو نیم کے درخت پر شہد لگتا ہے وہ شہد کہیں سے حاصل کر لیجیے اور مولا نے فرمایا کہ چار سلائیاں اس آنکھ میں دائیں آنکھ میں اور تین سلائیاں بائیں آنکھ میں یہ آپ لگائیں چند دن لگانے سے یہ زندگی پر پرابلم نہیں آئی لیکن یہ اگر نیم کے درخت کا شہد نہ ملے تو نہیں مل جاتا ہے انٹریئر سندھ میں مل جاتا ہے کراچی کی بھی کچھ مزافاتی علاقے ایسے ہیں اور وہ جو آپ ایک دکان کا نام لیتے ہیں پنسار کی دکان پہ ہوگا پنسار جو ہے بیٹا یہ ہے کہ میڈیکل سٹوری ہے اس کو پچھلے زمانے میں پنسار بولتے تھے جہاں جڑی بوڑیاں ملتی ہیں جو آج انگریزی دوائیاں ملتی ہیں اس کو میڈیکل سٹوری ہیں وہ پنسار ہیں اردو والے وہ اردو میڈیم والوں کا ہے اور یہ انگلیش پیڈی میڈیو تو وہاں پہ ایویلیبل ہوگا یہ شہر ایویلیبل ہوگا چلیں جی آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا کوئی اور سوال کرنا چاہے جی بہن آپ آ جائیں اسلام علیکم میرے نام کمل ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میرے بال جو تھے نا پہلے بہت گھنے تھے پر وہ اتنا ہیر فال ہو کے ہو کہ بہت پتلے ہو گئے اب تک ہیر فال رکھ نہیں رہا ہے کیا رکھ نہیں رہا ہے ہیر فال ہیر فال ہیر فال رکھ نہیں رہا ہے آپ نے کہیں عجیب کلر والر کے ساتھ کوئی ایکسپیرمنٹ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا جی میں اس کے لئے ارز کرتا ہوں آپ سے کہ روغن بنفشہ یہ روغنوں میں سردار ہے اور اس کی تاثیر سردیوں میں گرم ہے اور گرمیوں میں سرد ہے اس کی تاثیر روغن بنفشہ لے لیجی آپ کہیں سے بنافشا ہوتا کیا ہے یہ بنافشا ایک پھول ہے اور اس کو ہوتا یہ ہے کہ بنافشا کا تیل بنانا پڑتا ہے اب اگر جیسے آپ کو بیٹے بنا بنایا نہ ملے تو آپ خود بنا لیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سرسوں کا تیل لے لیتے ہیں سرسوں کا تیل ویل میں گرم کر کے اس کو تھوڑا سا روغنے بنافشا کا پھول ڈالتے ہیں خوب پکاتے ہیں خوب پکاتے ہیں اور سارا حرق اس کا اس میں آ جاتا ہے اب یہ ترقیب لوگ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بتا دیں گے تو پھر ان کے وہ مہنگا بکتا ہے اور یہ بنائیں گے آپ تو سمجھ لیجئے کہ میں کہتا ہوں بیس روپے کا بنافشا آئے گا اور چار سو روپے کا وہ تیل آئے گا تو بنافشا بہت سستا ہے تیل وہ بہت مہنگا ہے یہی خوبیاں ہیں باران رحمت پہ اور سے سن لیجئے آپ روغنے بنافشا جب آپ صبح اور شام دو ٹائم لگائیے صبح نماز فجر کے بعد لگائیے تھوڑا سا اور شام کے ٹائم لگائیے دیکھئے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ خال کے اندر اس کو کھپائیں ایسا ضروری نہیں ہے آپ کے صرف بال اس کو جذب کر لیں بالوں کے اندر سراخ ہوتے ہیں جو دماغ تک جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بالوں کے اندر جب وہ پی لیتے ہیں اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اسکن کے اندر کھپاتے ہیں اس کو بہت ایسے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ غلط ہے کیونکہ جو سکنٹ کے پاؤز ہیں وہ اس سے بلوک ہو جاتے ہیں اور پھر بریڈنگ سپیس نہیں رہتی آپ کے بال جذب کر لیں اس کو جذب کرنے کے بعد دماغ تک اس کو لے جائیں زیارہ معاملہ دماغ تک جانے کا ہے مولا نے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ پروردگار نے بالوں کے اندر ایک سراخ دیئے ہیں اور دماغ کی غزہ ہے تیل اور دماغ کو بھی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ بائیک چلا رہے ہیں کار چلا رہے ہیں جہاز چلا رہے ہیں اس کو جب تک آئل نہیں دیں گے جب تک اس کو انرجی نہیں دیں گے ہم کیا کرتے ہیں دس دس سال تک سر میں تیل ڈالتے ہی نہیں ہیں اور آپ کو بتائیں یہ جو نیو اب یہ جو آج کل سیلون والی خواتین آگئی ہیں جنہوں نے نینے سیلون بنائے ہیں اور باہر سے پیریس سے اور امریکہ سے کان کان سے کر کے آرہی ہیں وہ اپنے ساری سیکیار ہاں کورسز کر کے آرہی ہیں ان کا کہنا اب یہ ہے کہ تیل کا تو کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے بالوں میں تیل لگانے کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس پہ اور بات کرتے ہیں آگا صاحب آپ کی اجازت سے نفیس ہیں اسلام علیکم نفیس بھائی نفیس بھائی آواز پہنچ رہی ہے آپ تک کیونکہ آپ کے اینڈ سے ایک عجیب سی خاموشی چھائیوی ہے نفیس صاحب نفیس بھائی شاید ان تک ہماری آواز نہیں پہنچتی یہ جو نتاشا کہہ رہی تھی کہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیل اچھا نہیں ہے لیکن آپ کہتے زاہر سی بات ہے کہ تیل دماغ کی غزہ ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھا جبکہ میرا اپنا بھی علی یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں ہیر آئلنگ کرتی ہوں تو میرے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں میں ہفتے میں دو بار تو ہیر آئلنگ لازمی کرتی ہوں میں ایلو ویرہ بھی یوز کرتی ہوں اپنے سر میں تو چمکدار اور اچھے ہو جاتے ہیں میں آدم کا تیل اکثر لگاتا ہوں اپنے سر میں تو یہ تیل کے بارے وہ پچھلے زمانے میں کہتے تھے تھے نا تھوڑے وقت پہلے کہ رات کو لگائیں پھر پوری رات آپ تیل بال میں رکھیں اگلے دن صبح شامپو کریں آپ کہتے ہیں تیل بال میں لگا دیں ایک گھنٹے کے بعد صاف کر دیں اس میں کتنی سچا ہی ہے دیکھئے ایک تو تیل کے بڑے فوائد ہیں ان فوائد کو دو منٹ روکیں کیونکہ یہ اچھی لمبی ایکسپلینیشن ہے اور اب ہے ہمیں حکم آ رہا ہے کہ ہمیں ایک بریک پر جانا ہے تو ہم بریک پر چلتے ہیں بہت انٹریسٹنگ کانورسیشن ہو رہی ہے یہاں بارانِ رحمت پہ اتنا یاد دلاتے جائیں کہ the program has been sponsored by Coca-Cola and Serv XL کہیں نہیں جائیے گا we'll be right back on بارانِ رحمت انشاءاللہ السلام علیکم رمضان Transmission میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں بارانِ رحمت sponsored by Surf Excel and Coca-Cola اور اس کے ساتھ آج کا program شروع ہونے جا رہا ہے اور وہ ہے آج کا تڑکہ آج کے تڑکے میں جو ہے بہت ہی مزیار ریسپیز بننے والی ہیں کالے چینے بہت ہی healthy ہوتے ہیں بڑے طاقتور ہوتے ہیں اس موسم کے اندر جب انسان بہت تھک جاتا ہے اس کے جسم میں انرجی کی کمی ہونے لگ جاتی ہے تو کالے چینے کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی انرجی واپس آتی ہے سب سے بہترین ڈرنک بتا دیتوں اگر سہری اور افطار میں لینا چاہیں ایک کپ کالے چینے لے لیں اس کے اندر دو ڈیم رسپنی شیئر ڈالیں ایک کلاس دودھ ڈالیں اور اسے میٹس کر کے شیک بنائیں اور اس کو پییں انشاءاللہ آپ کی انرجی دوبارہ سے پاہل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ شیف کالے چینے اور دودھ کا شیک ہلدی رہیں گے اور اس طرح ہلتے رہیں گے پھر جس طرح آپ ہل رہے ہیں ہلدی اور مزدار سے رہیں گے کالے چینے اور دودھ کا شیک کالے چینے دودھ اور شہد شہد کا شیک تینوں جو کو ملا کر ایک شیک بنائیں اور انشاءاللہ یہ ہمارے دادا کہا کرتے تھے کہ اس کے اندر ہارس پاور ہوتا ہے اور واقعی ہارس پاور ہوتا ہے آج تو تو چاندی اگر تم دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ سہری کے لئے یہ ضرور میرے بہت چین درنک ہے کوئی حضرات اگر صبح کے ناشتہ سکپ کر جاتے ہیں تو ان کو ہی چاہیے کہ وہ صبح کے ناشتے میں لازمی اس طرح کا کوئی ڈرنک بنائیں ہیلتی ڈرنک اور اگر دودھ کو دہی کے ساتھ سبسٹیچوٹ کر لیں شہف تو پھر بھی چلے گا ٹھیک ہے لیکن دودھ کا اور چنے کا ایک اپنا کمبنیشن ہے اچھا بڑی طاقتور چیز بن جاتی ہے اس سے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ صفائی نفت ایمان ہے اور یہاں ہمارے پاس کوکنگ سے پہلے ہاتھ وغیرہ ساف کرنا بہت ضروری ہے بیکٹیریا جو ہیں وہ بڑے مزے سے بیکٹیریا جو ہے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور بیکٹیریا پریشان کرتے ہیں آپ کو ادھر سے بیکٹیریا ادھر سے بیکٹیریا تو اس کے لئے آپ کو سیف گارٹ لیکویٹ سوپ چاہیے ہوتا ہے ہاتھ صاف کرنے کے لئے بچوں کی بھی عادت ڈالیں تاکہ وہ افطار اور سہر میں جو ہے آرام سے دسترخان میں بیٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھ کے اچھی طرح صاف کریں اور اس کے بعد کھانا کھائیں تاکہ کوئی بیماری قریب نہ آئے رمضان پیچھ میں مہنچ چکا ہے آدھر رمضان ہو چکا ہے اور اب عید قریب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ عید میں آپ ہیلتھی ہیلتھے رہیں جب ہیلتھی ہوں گے آپ کی سہت اچھی ہوگی تو آپ خوشی خوشی اچھے کپڑے پہنیں گے اور اچھی طرح سے عید بھی منا سکتے ہیں چلتے ہیں اور سب روسو جو آپ کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں اور کھانے جو ہے وہ مزیدار آپ کو دیتا ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس فیملی پیک ہے سموسا چکن سب روسو سموسا تو یہ ہمارے پاس چکن سموسا جو ہے موجود ہے اور اس ڈبے کے کارنامہ یہ ہے کہ یہ جب تک نہیں آج آپ ہی کھلیں آج میں کھلوں ہے خیریتی جی اچھا ٹھیک ہے کوئی وجہ تھی اس کی سب روسو کو جہاں ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں بہت سمپل سا اس کو اس طرح سے آپ نے کوئی آسان طریقہ نہیں آپ اور نرداشہ روز چھوڑے سے وقت سے دمکی دیتے ہیں کیونے چھوٹا سا پکٹ ہے سر نہیں ہاتھ سے کھول سکتے ہیں ہاتھ سے کھول سکتے ہیں بلکل ہاتھ سے کھولیں سے یہ دیکھیں اور یہ پکٹ نکلایا آپکا ہاں آج اس میں ڈالیں کے بھی آپ اس دمکے ڈال مہا چلیں grasp تیکنکے دیکھ لیں دالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کھارے سے یہ آپ نے شاہ سے سکیلے اور یہاں سے ایک سائٹ سے چھوڑنا چلو کیا آپ نے بیچ سے نہ ڈالیں کبھی بھی اگر بیچ سے ڈالا آپ نے تو یہ اچھلے گا سائٹ سے آپ ڈالیں گے تو سارے سموشی سلپ ہوتے ہوئے اور سینٹر پہ چلے جائیں گے کیسا آج شو شرابہ نہیں ہوا نا کیوں آخر چی نہیں ہی بیسی بھی کوئی بات نہیں ہے کل اس پر برف بہت تھی اس پر برف نہیں تھی یہ میرا کمار ہے تو آج یہ سموشی ہمارے سپروسوں کی تیار ہو رہے ہیں اور سپروسوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت سارے اور چیزیں اس کی موجود ہیں جیسے کہ چنگز ہیں اور بچوں کے لئے چکن نیگٹس ہیں اور اس سارے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی دسترخان کی زینت آپ بنا سکتے ہیں شیف گلزار یہ سپروسوں کو تو آپ نے دکھائی دیا یہ سموشی میں آیا ہوں کیونکہ پہلی بار میں سن رہا ہوں کالے چنے اور دودھ کرتے اور شہد خالص شہد یقین کریں میں بڑی بات نہیں کر رہا سات دن آپ استعمال کر لیں جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو لوگ لاغر ہیں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں بہت زیادہ سوس رہتے ہیں صبح اٹھنے میں بڑی تنگی ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے میں صبح نہار میں صرف ایک گلاس یہ لے لیں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں اور زندگی کو انجوائے کریں مجھے تو لگا کہ یہ صرف ناشتہ نہیں بلکہ ناشتہ اور لنچ ساتھ ہوگا ناشتہ ہے ویسے اگر وہ حضرہ جو صبح لنچ اپنا فاس فورٹ اپنا ناشتہ نہیں کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ آؤٹ کلاس ہے اور بریک فارس چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے گناہ ہے کہ نہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کی زندگی کا سب سے ابھی جوانی میں پتہ نہیں چلے گا بڑے ہوں گے تو آپ کو بتا چلے گا یہ صبح کا ناشتہ چھوڑ دے گا انجام کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بریک فورٹ like a king چیزوں کا اصل میں الٹا ہے ہمارے ہاں ہم جو ہے بریک فارس کو بالکلی کم کرتے ہیں اگنور کر لیتے ہیں لنچ درمیانہ کر لیتے ہیں اور رات کو ٹکا کے کھاتے ہیں اور اس کے لئے لیڈ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے اپنا خیال ضرور رکھیں اپنا آپ کو مانیٹر ضرور کریں بہت سارے ہمارے ہاں دکٹرز بھی آتے ہیں حکیم بھی آتے ہیں میں ایک چیز ضرور شیئر کروں گا اپنے آپ کو ہر سال جیسے ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن اپنے پاس سے لاکھوں روپے جا کر ڈاکٹر کو دینے سے بہتر ہیں ہزار روپے میں جا کریں ہزار روپے میں ٹیسٹ کروالیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو شگر ہے یا آپ کا بلیڈ پیشر ہائی ہے یا آپ کو کرسٹول ہے ناگہانی سے بھئی اس آڈوائز کے لیے شیف کے لیے تالیاں پلیز بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ علاج پہ لاکھوں خرچنے سے بہتر یہ کہ چند ہزار میں کم سے کم آپ خود تو متبہن ہو جائیں گے اور آپ سب ریلیکس ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے یئر آن یئر یا ایوری سکس منٹس کیا آپ کے اندر کیا چینجز آئیے بہت شرط ہے اس لیے اچانک ناگہانی جو ہوتی ہے وہ پورے گھر والوں کو پریشان کرتی ہے روزے میں آپ کو پتہ ہے روزہ بھی لوگوں کا دوٹ جاتا ہے اس کی ویسے اور گھر میں بہت ساری پریشانیاں اکٹے ہو جاتی ہیں پلیز ایسا نہ کریں یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ پر ہیں ہم جا کر ٹیسٹ کروا کر اپنے آپ کو مانیٹر کرتے رہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو گے ہماری کیا چیز بڑھ گئی یہ کیا چیز کم ہو گئی بلکہ ہاتھ بھی بڑا خوش ہوں گی ہاتھ آپ شروع کریں کالے چنے کالے چنے رات سے بھگوئے تھے یہ رات کو بھگوئے تھے اس صبح اس کو بول کر لیے اس میں ساری چیزیں کٹیوی کٹیوی کالی مرچ ہے کٹیوی لال مرچ ہے میتی ہے اس میں کسوری میتی ہے کسور سے آئیے نمک ہے ہارا دھنیا ہے کٹیوی جو ہے ہری مرچ ہے کماتر ہے چاپ پیاز ہے چاپ املی کا پیسٹ ہے اور چپ چاپ ٹھیک ہے بس اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پہلے یہ یہ کیمہ بیف کا ہے یا بیف کا ہے آپ چاہیں تو اس میں چگن کا بھی کیمہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ کے کام کی بات ہو تو پھر ایک بات ضرور شیئر کروں گا وہ یہ کہ سفائی سفائی اپنے گھر کی اپنے کچن کی بالکل تو کچن کی سفائی کے لیے ایک مناسب کیمت میں آپ کو چیز مل جاتی ہے وہ ہے لیکوڈ سوپ اور اس کے ساتھ بار وہ بھی ہے لیمن میکس جو پاکستان کا نمبر ون ہے اور میری طرف سے بھی ریکمینڈیٹ ہے میں نے پچھلے سال جب شیف نے ہمیں بتایا تھا کہ لیمن میکس کے نہ صرف کچن میں بلکہ پورے گھر میں فائدہ تو واقعی میں نے ٹرائی کیا چند کترے لیمن میکس کے پانی کے ساتھ اور باتھروم میں ٹیپس میں شاور کے ہر چیز شاہین ہو جاتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں سٹیل کے بہت سارے نکال دیتے اور پھر نتاشا دوسرا بیچ ڈال دے گی جی بالکل تاکہ فیملی پیک کی مصولی کر لے بالکل بالکل شیف اس پہ وہ تھوڑا بلکل ٹیسی لگائیں گے جی جی تاکہ اس کا اویل اچھی طرح سے تاکہ ترین ہو جائے اور چلی جی بس بے یہ آپ اس کا ایک پیس ڈالیں تاکہ یہ باری ہو جائے تو جی شیف آپ اپنے ریسیپی کی طرف آجائے میں آجا ہوں تینک آپ شروع کیجئے جی میں اس کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ہم لے رہے ہیں اچھا اس کا سموسے کے دوسری قسم ہم بعد میں بنا لیں گے پہلے ہم اس پہ جلے جاتے ہیں اس سموسوں کے ساتھ کوئی سپیشل چٹنی بھی بنانے والے ہیں چٹنی بنا لیتے ہیں اس کے اندر ہم پودینی کی چٹنی یا لال مرچوں کی لال مرچ پچیس تیس پیسے کافی سارے ہیں اس کے اندر تقریبا کوئی دو درجن کے قریب اس میں تموزی تو ہوں گے تقریبا اس سے زیادہ ہی ہوں گے میرے خالصے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بہت ہی گولڈن کلر گئے اور خوبصورت سے سموسے تیار ہو چکے ہیں اور مشہرین نے اس کو نکال لیا ہے اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں کہ میں تھوڑا سا دور بھاگ جاؤں کل کر دیکھنے کے بعد دوسری کس بھی آگئی ہے چلیں یہ لیں آجائے اب میں اس کو جب تک فرائی کر رہا ہوں آپ لوگ شاید وہاں کنٹینیو کر لیں لیکن جانے سے پہلے آپ ہمیں بتا دیں میں نے بتا دیں کالے چنے ہم نے بوائل کی ہوئے ہیں اور کیما ہمارے پاس ہے ہاتھ کا ہاتھ کا کٹا ہوا کیما کائے کا کیما کھوٹی بھی کالی مرچ ہے کھوٹی بھی لال مرچ ہے کسوری میتی ہے اس میں ہرادنیا ہے چاپ ہے ہری مرچے ہیں نمک ہے ٹیماتر ہے پیاز ہے چوب اور اس کے ساتھ آخر میں کھٹاس کے لئے اور شیف آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ جزا کے کافی پروڈکس آپ نے ڈسکلے کی ہیں تو یہ جنجر گالک پیسٹ بھی ہے جزا کا اور یہ ساتھ میں سابت کالی مرچ بھی ہے بلکل اس کو استعمال کریں یہ سارے انگریڈینس اسی میں بلکل ادرک لیسن اسی میں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ادرک لیسن نظر نہیں آرہا جی تو درائرک لیپوتر سے کھول جزا کا جو ادرک اور لیسن ہے جو فریش اور بیترین کالیڈی کا بنت ہے چیپ زرہ جلدی سے بریک لینے گی بسی بات پر بریک لینے لیتے ایک چھوٹا سا موٹا سا جزا بریک اور پھر واپسات واہ رمضان 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 السلام علیکم آدھا برز ہے باران رحمت میں آپ کا تڑکا سیگمنٹ میں آپ سب کو دوبارہ سے استقبال کرتے ہیں واقعی یہاں جب بھی آتے ہیں شیف گلزار کے پاس خوشبوہ مہک ادنی لذیذ آتی ہے کہ مو سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اسی لئے کبھی کبھار بولنے بھی دکت ہو جاتی ہے شیف گلزار نے ہمیں سموسے تو تیار کر دکھا دی اور دیکھیں گانش کتنے زبردست ہیں یہ سبروسو کے چکن سموسے جی شیف بلکل یہ کرسپی بن چکے ہیں اس کے ساتھ ہم نے چلی گالک ساوس کر دیا صاحب لیکن آپ چاہیں تو اس میں لال مرچے اور ہری اپنا اس کی لیسن کی چھٹنی بنا سکتے بلکل اور اگر چاہیے اور اس کو تھوڑا سا سویٹی کرنا ہے فروٹی کرنا ہے تو خوبانی کی چھٹنی حالو بخارے کی چھٹنی بلکل مسترڈ کو اور کیا نام ہے جیسے میں نے کہا تھا کاتا مائنس کو آپ مکس کر کے بھی آپ اس کو بھی سب کر سکتے ہیں بلکل یہاں ہمارے پاس پیاس توڑی سے فرائے ہو گئی اس کے بعد میں اس میں جزا کا ادرک اور لیسن کا پیسٹ تقریباً ایک ایک ٹیبل سپون ڈالنا ہوں فریش فریش اور یہ ہمیں دوبارہ سے اپنی ریسیوی کا سمجھاتی اور یہ کلر کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کافی اچھا کلر ہوتا ہے جزا کا خوشبو بھی کتنی خوشبو بھی تازہ ہے زبردست ہوتی ہے جزا فوڈز بائی جنید جمشید یہ پچھلے دو تین سال پہلے نئی کمپنی کھلی اور پچھلے سال باران رحمت میں بھی ہم نے ان کے خود گفٹس دیئے ہیں ٹھیک ہے پیاز ہم نے ہلکی سی براؤن کی اس کے بعد ہم نے جزا کا ادرک لیسن ڈال دیا اس کے بعد کیمہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ٹھیک ہے جی اور کیمے کو ادرک لیسن کچھی ادرک لیسن کے ساتھ بھونیں گے تاکہ اس کی جو مہک ہے نا وہ دور ہو جائے جو بھیک ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد پھر ہم نے ساتھ امام چیزیں ایڈ کرنی ہے جب تک یہ بھون رہا ہے اس کو میں چولی کی طرف کر دیتا ہوں اور ہمارے ناظرین کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ ہاتھ کا کھٹا ہوا بڑے کا کیمائے گائے کا کیمہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چکن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مطن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا لگانا ڈکنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی مہک جو ہے نا وہ دور ہو جائے اس میں سے ٹھیک ہے اس کا ڈکنا ہم نے لگا دیا اور یہ ہو گیا فائنلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو گوشت کی ایک سیل گوشت کی ایک سیل ہوتی ہے جو خوشبو مہک ہے وہ دور ہو جائے اور اس کے ساتھ اس میں اچھی سی جو سوندھی سوندھی خوشبو ہے وہ آنے لگے اس میں کٹیوی لال مرچ کٹیوی اپنا کالی مرچ ٹھیک ہے کسوری میتی نمک کالے چینے ہرادنیا ہری مرچیں چاپ اور ٹیماٹر اور آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے املی کا پیس تاکہ اس کے اندر کھٹاز بھی رہے اور یہ آپ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ اور ویسے بھی سادہ بھی چمچے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اس کا نام کیا رکھیں گا کیما چنا اس نے اس کو چٹ پٹے کالے چینے کہتے ہیں چٹ پٹے کالے چینے اور اگر آپ کے پاس سوئیاں بج گئی ہیں تو یہ آپ مدرہ سی ڈج بھی بنا سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا جب یہ تیار ہو جائے اس میں پانی ڈالیں سوئیاں توڑ کے ڈالیں اور دم پر لگاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نمکین سوئیاں اور اس کے ساتھ جو کھانے میں چمچے کے ساتھ اور اس کے ساتھ جیسے کہ ہم نے کھا کہ اس طرح کی چٹ پٹے کھانے ہو تو سپرائٹ جو ہے بہترین ہمارے پاس برنک ہے اس کو آپ لیمن کے ساتھ منڈ کے ساتھ اورنج کے ساتھ مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو بنایا کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ لالچی ہوئے ہوتے ہیں اور اس لالچ میں یہ فرائی چیزیں بھی ہوتی ہیں سموز سے پکوڑے اس کے پر اگر آپ سپرائٹ پی لیں تو کھانا بہت جلدی حضم ہو جاتا ہے اب آپ جب کھار لیتے ہیں اگر میں آسان لفظ میں کھوز کو ایک ہلکہ ہو جاتا ہے انسان سپرائٹ بہت ضروری ہے اگر آپ کو اپنے حضمے کا خیال ہے سپرائٹ پی جائے تو یہاں تھوڑی دیر ہم نے اس کو ڈھگنا لگا کہ رکھا جیسے کہ کیمے کا کلر چینج ہو گیا یہ دیکھ لیں پہلے پینک تھا یہ وائٹ ہونے لگا تو اس میں ہم نے پھر مسائلے شامل کر دینا ہے کالی کوٹی میچ کھوٹی بھی ہونے جائے پی سی کھوٹی میٹی اور لال مرچ کوٹی کوٹی اور اس کے ساتھ پوڑا سا نمک حضر ضرورت ہاں چھوٹکا چھوٹکا نمک ڈال دی اور اس کے ساتھ ہری میچے ضرور شامل کر دیں ٹھیک ہے اس کا پلیور تاکہ اس میں آجائے اب اس کو میں بھونوں گا اس کے بعد میں نے کالی چینے ڈال لیں مگر اس میں ابھی تک آپ نے ٹیماتر نہیں شامل کر دی نہیں ابھی ٹیماتر کی کھٹاس اگر میں جلدی ڈال دوں گا کلر بھی خراب ہو جائے گا اور کھٹاس بھی نہیں آئے گی صحیح ٹیماتر کو کوشش کرنی چاہیے کہ اینڈ میں تمہال کریں تاکہ اس کی کھٹاس بھی جس وقت آپ ٹیماتر دالیں اسی وقت ملی کی چھٹنی بھی دلدیں گی کہ بار بار دن یہ آئے بار بار دل یہ چاہے تجھے ہزاروں سال یہ میری ہے آردو ہیپی برڈے تو یو تینکی سر دکٹر فرا ہیپی برڈے تو یو ہیپی برڈے اور یہ ہے میری طرف سے ایک چھوٹا سا نظرانہ کوکاکولا اور ساتھ میں کوکاکولا کے پیچھے بھی کچھ چھپا ہوگا اور یہ آپ کے لئے سپرائز آ رہا ہے ہیپی برڈے تو یو دکٹر فرا ہیپی برڈے تو یو ہیپی برڈے تو یو ہیپی برڈے تو یو اور دکٹر فرا شیف میری بروسی دیلی کر دیگیا نے اپی برڈے کھٹی ہے рахラہ دیکھئی پوفیے آپ ابتیا کہ آち افتاری ڈاکٹر فرا کی طرف سے اچھا اصل میں میں بڑا ہو گئی ہوں بھول جاتا ہوں جلدی میں نے کہا چلے یاد رہے اور میں ہمارے تمام ناظرین و آزرین کو یاد دلاتے جاؤں کہ آج دوکٹر فارا صاحب کا کی دوبتہ ہے لیکن ساتھ ساتھ بہت بڑا دن ہے پندرواں ماہ رمضان کا دن ہے اس لیے آج امام حسن علیہ السلام کی بھی ولادت ہے آپ سب کو ہمارے تمام ناظرین و آزرین سب لوگوں کو بہت بہت مبارک کریں اور یہاں ہم نے اس پر بننے کے بعد چنے شامل کر دی ہیں یہ بوائیڈ ہوئے میں ٹھیک ہے کہ اس میں ٹائم زایاں نہیں ہونا گا آپ کا اور ساتھ میں ہم نے شامل کر دیا تھوڑا سا پانی اور بھنائی اس کی بہت اچھی کی ہے مشرا لینے اس لیے کہ اب پورے کچھن میں پتہ جل رہا ہے پور بلکہ ہمارے پورے سٹوڈیو میں پتہ جل رہا ہے اگر ہمارے آڈینس کو خوشبو آری ہے تو در تاریاں بجائیں یہ بات یہ بات مطلب ہلکی سی خوشبو آری ہے زیادہ نہیں بارنہ تاریاں زوردار ہوتی ہیں نہیں چلیں ہلکی خوشبو آری ہے تیز آری ہے بہت تیز آری ہے یہ بات ہوئی نہیں ہماری آڈینس میں ہیں نا وہ سب روزوں کی افتاری کھانے کے بعد زیادہ زیادہ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے ٹیماٹر ڈالا ہے آپ آخر میں میں اس میں املی کا پیسٹ اب اس کو ڈھکنا لگا کے پکاؤں گا تاکہ کالے چنوں کی اور کیمے کی ٹیماٹر کی تمام مسائلوں کی دوستی ہو جائے اس کے بعد منگنی ہو جائے اس کے بعد شادی ہو جائے اس کے بعد رخصتی ہو جائے رخصتی کے بعد ہم گارنش کر لیں گے اس کے بعد گارنشن کر دیں گے اس کو حال فلاہ بند کر دیں گے چلے بھی ٹھیک ہے کچن کا کام جو ہے وہ آلماس یہاں پہ ہو گیا میں یہ چاہوں گی کہ یہ پیاری سی بچی ہمارے ساتھ موجود ہے جس کا نام ہے رائیما رائیما جی رائیما آپ ایک اچھا سامنے کلام سنانے والی ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ رائیما بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا زہرہ پاک کی صدقی میں تیبان اگر بلوانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرمانا اوہ میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرمانا اوہ ایک بار تو اس جیون میں تیبان اگر دکھلا اوہ تڑپ رہا ہے آقا ہر دم تڑپ رہا ہے آقا ہر دم آپ کا یہ دیوانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا آدھا برز ہے ویلکم بیک بارانِ رحمت میں آپ سب کو یاد دلاتے جائیں کہ آج ماشاءاللہ پندروہ روزہ بھی آلموسٹ اپنے اختبرام پر پہنچ گیا ہے سب کہہ رہے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ شدید گرمی کر رہی ہے لیکن ہماری قوم کا اور ہم سب کا جذبہ دیکھیں مجالے کے ایک روزہ بھی چھوڑا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج افتار کے وقت پہلے ہمارا سیگنڈ سٹوڈیو میں کافی گیس ہیں شیف گلزار سے ہم شروع کرتے ہیں ساتھ میں ڈاکٹر فارا اور ڈاکٹر ہرا بھی ہیں السلام علیکم آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اور ہمیشہ ہی طرح آغا عباس صاحب تو دب نبی کے بارے میں ہم سے بات کرتے ہی رہتے ہیں ہم آپ سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر ہرا میں سے بھی ریسیپی کے بارے میں بتا دوں کو رہا جی جی ضرور یہ ریسیپی کالے چینے اکثر لوگ گھر میں بناتے ہیں جو آپ نے ٹیکنیک پوچھی تھی تیماٹر لاسٹ میں کیوں ڈالنا ہے اس کا کلر آپ کو کامرا دکھائے گا تو آپ دیکھیں کہ کالے چینے بناتے ہیں تو سالان بلکل کالا سا ہو جاتا ہے تو اگر اس کے ٹیماٹر کو آخر میں ڈالیں گے تو اس کا کلر اس جیسا ہوگا اور انشاءاللہ یہ تیار ہو چکا ہے ساتھ میں سب روسوں کے سمو سے بھی تیار ہو گئے ہیں اور سپرائیڈ کے ساتھ اس کو سب کر رہے ہیں بس یہ کہہ رہا تھا میں نے شیف گلزار کا نسخہ آگا باس تو دیتے ہیں شیف گلزار یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ڈش کالی نہ ہو تو ٹیماٹر اینڈ میں ڈالیں تب جا کے اس کی شکل یہ رہے گی چی ڈاکٹر تھیرا آپ سے پوچھتے ہیں کافی گرمیوں کے دن میں لوگ سکن کے امراض سے سفر کرتے ہیں کبھی کبھی پرکلی ہیٹ ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی سورائیسز بھی ہو جاتی ہے آج کل یہاں کراچی میں سورائیسز کا کافی مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں یہ کیوں ہوتی ہے اور سورائیسز کیا ہے یہ بھی پلیز ہمیں ایکسپلین کرتے جائیں یہ تینکیو سو مچ سب سے پہلے تو بلانے کے لیے اینیشییٹیو آپ کی طرف سے کہ ہم لوگ اس طرح کی ٹاپکس کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اور ان پر ڈسکشن کرتے ہیں تاکر سارے لوگوں کو اس بارے میں پتا ہو سورائیسز جو ہے یہ دائمی مرض ہے ایک سورٹ کا اس کو اردو میں بیان کر دیں ایک بار کہ یہ کیا ہے اردو میں اس کو کیا کرتے ہیں سورائیسز ہی کہتے ہیں چمبل چمبل دیکھیں یہاں پہ علم باتا جاتا ہے تو آج آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے چمبل سورائیسز کو چمبل کہتے ہیں تینکیو ڈاکٹر فرا یہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو چمڑی ہے جو جلد ہے اس کے خلاف آپ کی ہی قوت مدافت جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جلد کا جو اپری حصہ ہے وہ لیئرز کے فارم میں اترتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ سلور کلر کے لیئرز ہوتے ہیں وہ اتر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نیچے جو بیڈ ہوتی ہے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ لائٹ پنک کلر کا ہوتا ہے جب آپ ان سکیلز کو اتارتے ہیں تو اس کے نیچے سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جی یہ اس طرح کا مرض ہے اچھا اس مرض میں یہ بھی پرابلم ہے کہ کیونکہ یہ قوت مدافت کا ہے تو نہ صرف آپ کی سکن کے اوپر یہ افیکٹ کرتا ہے یہ ساتھ ساتھ آپ کے جوڑوں اور آپ کے ناخن پر بھی افیکٹ کر سکتا ہے اور آپ کے نربز میں بھی نئے 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 تک یہ نہیں پہنچتا کیونکہ یہ آٹو ایمیون ہے آپ کی قوت مدافت آپ کی اگینسٹ کام کر دی ہوتی ہے تو وہ یہ کہ بہت سارے کے سسٹمز جو ہیں ان کو انوالف کر سکتا ہے آن دے لیٹر آن سیٹ زیادہ تر آپ کے اپی ڈرمز کو ڈامیز کرتا ہے زیادہ تر آپ کی سکن کی سفیس تک اپی ڈرمز تک بلکو یہ آرثرائٹس بھی کاؤز کرا سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوریاتک آرثرائٹس اور سکن کے جو آپ کے نیلز ہیں ان کے اندر پٹنگ کرا سکتا ہے آپ کے کھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ایکنی کے مارک ساپ کے چیکز پر ہو جاتے ہیں بلکو اسی طرح آپ کے نا خونوں پر نشان لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ایک فیچر آتا ہے جو بالوں میں اگر سوریاسس ہو سکیلپ پر اگر سوریاسس ہوتا ہے اس کی وجہ سے آلوپیشیا بھی ہو جاتا ہے وہی میں پوچھنے والا تھا کہ سوریاسس تو آپ کے سکن میں یا الوز پر یا کہیں کونے پر زیادہ ریڈ ریش ٹائپ چیز ہو جاتی ہے ایلوپیشیا جو چہرے پر آتی ہے بدن کی کسی اور حصے پر اس سے عاموماً بارڈ سپاٹس بھی ہوتے ہیں وہاں پر ہائی گروت بلکل غائب ہو جاتی ہے تو اس کی کیا وجہات ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لنکٹ ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ایلوپیشیا سوریاسس یہ ساری چیزیں آپ کی جب سیلز آپ کے ہی جسم کے حصوں کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ وہاں پر ٹوٹل ڈیتھ کر دیتے ہیں ان نورمل سیلز کی جو کے گرو کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کے خلیے گرو ہی نہیں کریں گے تو نہ بال گرو کریں گے نہ آپ کی سکن گرو کریں گے اور یہ بھی میں ایک ایمپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جیسے آپ نے بھی ہائیلائٹ کیا یہ ایکسٹینسر سرفیس پر ہوتا ہے جیسے آپ کی کوہنی کے دونوں حصے ایکسٹینسر سرفیس پر ہوتا ہے یہ ایکسٹینسر سرفیس پر زیادہ ہوتا ہے اور یہ خرونک ہے یہ چلتا رہتا ہے دائمی ہے اس کے فلیر آتے ہیں نہیں مگر اس سے is this stress related autoimmunity is not stress related it is genetic یہ جینز کے ساتھ میں variability ہوتی ہے نہیں مگر اس کے جو فلیر آپ ہوتے ہیں اور جب یہ آتا ہے شریر پر یہ certain times پر کیوں آتا ہے if your exams ہو رہے ہیں اور اگر آپ زیادہ تشدد سے پڑھائی کر رہے ہیں I always for some reason thought it was stress related stress کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں let me sign this over here stress کی وجہ سے آپ کا کارٹیسول کا لیول اوپر چلا جاتا ہے جو کہ stress hormones میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی تھی stress hormones آپ کے جب elevated ہوتے ہیں تو آپ کی normal جو immunity ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے جو autoimmunity ہے وہ گئر اپ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو فلیرز آ سکتے ہیں موسمی بدلاو چینجز ہوتے ہیں جائنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے سکتا ہے اگر آپ ہائیڈریٹڈ نہ رہیں تب ہو سکتا ہے جو آپ کی خوراک ہے اس کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے کہ آپ کے اندر سے پروٹین کو ختم کر دیتا ہے آپ نے دیکھے کہ آپ کی سکن کو ڈرائی کر دیتا ہے بلکل سکلپ ڈرائی ہو جاتی ہے بالڈرائی ہو جاتے ہیں ماں سے بال آنا ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کے لوگ گنجے تک ہو جاتے ہیں بلکل ہے لیکن سورائیسس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتا ہے ہم نے بہت سارے فری کیمپس کی ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ بیچارے اس کو کوئی الرجی بھی نہیں ان کو پتا ہوتی کہ کیا آپ یقین کریں علی نتاشا کہ ان کا یہاں سے سٹارٹ اور یہاں تک ہم نے دیکھا ہے اور اتنی بری کینڈیشن کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو میں اب انشاءاللہ ایک یہ جب سے ختم نہیں ہوتا ہے کیا اس پر ٹائم لگتا ہے لیکن آپ یقینہ نے ایک ایسا نسخہ میں دکھائیں گے کچھ بیسٹ بنا کے جو ایک مرہم بناوں گے انشاءاللہ جو انشاءاللہ آغاز صاحب آپ کے پاس آتے ہیں یہاں پہ تو سورائسس کی بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم ایکزیما کی بات کریں کیونکہ طب نبی کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ایکزیما کہی ہے تو کیا ان دونوں امراض میں کافی فرق ہے اور ایکزیما کو کوئی کہ اچھا ٹھوس علاج بتائیں نسخہ لیکن تقریباً خارش اور یہ ایکزیما اور یہ چمبل یہ سب ایک ہی گھرانی کی چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو آج وہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو شدید ترین ایکزیما شدید ترین اسکن کے اوپر خارش اس کا علاج بتا رہا ہوں اور تین دن میں انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے مزی کی باتی ہے تو یہ تو ڈاکٹر فارا کے نسخہ ڈیریکٹ ٹکر لگائے گا نہیں نہیں اچھی بات ہے ہم ہمارا تو مقصد یہ کہ لوگ کی تکاری ساتھ ساتھ ہاتھ ہاتھ چلتا رہتا ہے اچھا ایک بیر ہے جس کو انناب کہتے ہیں جس کو انناب کہتے ہیں ایک بیر ہوتا ہے پانسار کی دکان انناب آپ کو پتے ہیں بلڈ بہت جلدی بناتا ہے اس کا شربت بہت فیمس ہے انناب کے بہت سارے فائدے ہیں یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس کے اندر گھٹلی ہوتی ہے چھوٹا سا بیر ہوتا ہے انناب کے درخت کے پتے لے لیجئے دو مسکال دو مسکال سے مراد میری یہ ہے کہ نو گرام نو گرام پتے لے لیے اس کا آپ نے دو گلاس کے اندر جوشاندہ تیار کیا جب ایک گلاس رہ جائے ایک گلاس جب رہ جائے اس کو مریض کو پلا دیجئے پہلے دن پھر دوسرے دن بھی اسی طرح پھر تیسرے دن بھی اسی طرح تین دن کے بعد وہ جو ایکزیما جو اپنی بہت ہائی لیویل پہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے پریشان کر رہا ہوتا ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے آپ کہہ رہے کہ ان پتوں میں کوئی ایسی پروپرٹیز ہے جو یہ ایکزیما کو مارتا ہے جی ہاں جی ہاں ایکزیما کو ختم کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بہت سپیڈ سے میں نسخہ بتا رہا ہوں تیس دانے بیر کے انناب کے بیر کے تیس دانے سکنجبین کے ساتھ سکنجبین یعنی کہ لیمو اور شکر کا پانی سکنجبین کے ساتھ تیس دانے ملا کے روزانہ صبح مطلب ناشتے کے فوراں بعد چند دن پلائیں آپ چند دن کے اندر یہ اس سے بھی ایکزیما ختم ہو جاتا ہے اچھا والا نسخہ میں نے بتایا وہ تو بس کمال کی حد تک ہے اور یہ عموماً پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جاتے ہیں پنسار کی دکان سے مل جائیں گے ایک اور نسخہ اگر ٹائم ہے تو میں بتا دوں دارچینی کا پاودر تین ٹیبل اسپون دارچینی کا پاودر تین ٹیبل اسپون اور شہد تین ٹیبل اسپون شہد خالص شہد خالص دونوں کو ملائیں اور نرم ٹائپ کا خمیر بنا لیں اور اس کے بعد جہاں جہاں خارش آپ کے ہے داد ہے چمبل ہے جہاں جہاں ہیں اس کو یہ لگانا شروع کر دیں چند دن میں اس کو باہر کی جانب لگانے سے بھی چلا جاتا ہے زبردست لیکن اس کو وقفے وقفے سے جیسے پھر مہینے میں دو بار تین بار لگانے کچھ عرصے لگانے کے بعد جیسے شروع میں آپ میں دس بارہ پندہ دن لگایا بلکل ختم ہو گیا پھر اس کے بعد مہینے میں تین بار مہینے میں چار بار جیسے ہم آپ مویسٹرائیزر لگاتے ہیں کوئی بھی لوشن لگاتے ہیں لیکن اس سے زندگی میں جو اسکین کی پرابلم آتی ہے لوگوں کو وہ بہت آہستہ آہستہ کر کے بلکل ختم ہو جاتی ہے ڈاکٹر فارا ڈاکٹر ہرا یہ بتائیں کہ ایکزیما سورائیسز الوپیشیا ان سب میں اچھلی فرق کیا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکزیما سے ایکزیما کو اگر میں میڈیکل ٹرمز میں بولوں تو اس کا مطلب ہے ایٹاپک ڈرمیٹائیٹس ڈرمیٹائیٹس کا کو اگر میں بریک کروں ڈرم کہتے ہیں ہم سکن کو آئیٹس کہتے ہیں انفلیمیشن کو انفیکشن کو انفیکشن یا انفلیمیشن کو تو سکن کے اندر اگر انفلیمیشن ہو جائے اسے ایکزیما کہہ دیتے ہیں اس کو ایکزیما ہم کہیں اور ہاو دس ات منفیس لگتا کیسے ہے سب سے پہلے جو سٹارٹنگ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سے بلسٹرز ہوتے ہیں خارش کے ساتھ میں یہ پانی بھرے بھی ہوسکتے ہیں فرمیشن plans کے حالت بھی ہوسکتے ہیں پچھ ہو ہے تو کنگ کر ریک رڈی سکن اس کی مختلف ہے سکنی مختلف ہے اگر انوار کیوار ہیں تو دو ٹائپ کے وائرس یا ہے ہرپیس ٹائپ ایک یا ہے ہرپیس ٹائپ ایو وہ آپ کی کسی بھی سکن کے حصے پر ہو سکتا ہے لیکن ٹائپ ٹو جو ہے وہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہے صحیح ایسٹیٹی اب یہاں جو ہرپیز ٹائپ ون کو میں زیادہ زیادہ منفیسٹ کروں گی ہرپیز ٹائپ ون اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے تو اس کے وہی فیچرز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو تھکاوت ہو رہی ہے لتھارجی ہو رہی ہے فٹیگ ہوگا بخار ہلکے گریٹ کا ہوگا آپ بہت ویک فیل کریں گے کچھ عرصے کے بعد میں جہاں جہاں سے جس جگہ پر نرف جاری ہوگی جہاں پر وہ ہرپیز کا وائرس جا کے بیٹ یا نرف کے اندر اس نرف کے ٹریک میں وہاں پر بلسٹرز پیدا ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے اس کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے 3 ڈیز انتل 15 ڈیز ہو سکتا ہے سرے ڈیپنڈنگ اپون بھین ٹائم ڈیوریشن جیسر ان ٹنا مخشوند ہوتا جاں موجود ہے یں ڈیویشن جیسر آپ کبھینے ٹ dynamics جنابھی گیچھے amyco ڈیڈیوریشن جید ہرپیز کا ڈیوریشن جیسر ہرپیز کا ڈیوریشن جیسر کچھ ڈیوریشن کو کریں گے لیکن ہم یہاں پہ تھوٹا سا بریک لے رہے ہیں آپ کو جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو سپانسر کیا ہے کوکا کول اور سرف ایکسل نمی we'll take a short break here and please stay with us آدھا برز ہے welcome back to باران رحمت جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں ہم سب افتار کے لیے انتظار میں ہیں شیف گوزار نے اپنا سیگمنٹ کمپلیٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ ہمارے سامنے ان کا کالے چنہ اور گائے کی کیمے کی ڈش زبردست لگ رہی ہے سامنے موجود ہے with سبروسو کی چکن سموسے ہمارا دسترخان ہمیشہ کی طرح اچھی طرح سے سجا ہوا ہے اور یہ افتار سبروسو کی جانب سے ہے لیکن یہ سیگمنٹ خاص طور پر نتاشا کا فیوریڈ ہوتا ہے ڈاکٹر فرہ اور نتاشا ہمیشہ کی طرح کچن کے سامنے جاتے ہیں اور وہاں بیوٹی ٹپس ہمیں دیتے ہیں مرہم بنانا ہے لیکن اگر یہ بیواری آپ پر نہ ہو تو یوں سمجھنے کہ آپ کی بیوٹی اور نکھر کے آتی ہے تو in a way this is also a beauty tip ڈاکٹر also this is also a beauty tip اور thank you so much چلی آج آپ ہمیں جمبل سورائیس بلکل بتا رہی ہے اس سے پہلے میں thank you کہوں گی شیف بلزار کا بہت شکریہ شیف آپ نے میرے لیے اتنا اچھا خوبصورت کےک لے کر آئے بہت شکریہ آپ نے یاد رکھا اور آپ سب لوگوں سے دعا ہے کہ میرے لیے مجھے دعا میں ضرور آج کے دن یاد رکھیں آج کا دن ویسے بھی بہت بڑا دن ہے جیسے علی نے انانسمنٹ کی ہمیں بہت بارے دو یو ونس اگین تینکی سو مچ اچھا جی اب مجھے ایک چمچ چاہیے ہوگا چلیں جائیں بھاگ کے چمچ ٹھیک ہے اوکے اچھا سورائیس ایک بڑا مسئلہ ہے چمبل اور بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں بتا دی اس کے سمٹمز بتا دی کس طرح کی ہوتی ہیں آپ کے سکن کے اوپر کیا چیز نمودار ہوتی ہے ڈاکٹر ہیرہ نے بھی بتایا میں نے بھی بتایا اور آغا صاحب نے بھی بتایا تو جب آپ کو لگنے لگے اچھا نتاشا ہوتا ہے کہ جو سورائیس ایک بڑا ہوتا ہے وہ اتنی ایریٹیٹ ہو جاتے تو ان کو اتنی خارش ہوتی ہے بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیند کی گولی لے کے سو جائے اللہ رحم اللہ رحم تو یہ اتنی زیادہ تکلیف دا عمل ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے بتاؤں گی آپ اندر سے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کریلے کا جوس میں نے یہاں رکھا ہے دیکھیں اس کو آپ نے دوا کی طرح لینا ہے یہ نہیں سوچنا جی کریلا بہت کروا ہے کریلے کی کرواہٹ جو ہے نا وہ کریلے میں نکلائی ایک گلاس اس کا ہم نے آدھا گلاس لے لینا ہے یہ بہت زیادہ ہے ہم نے آدھا گلاس کریلے کا جوس لینا ہے اور اس کے اندر آدھا میں نے لیمن اس میں ملا دیا آدھا گلاس آپ نے کریلے کا جوس لیا اور آدھا اس میں لیمن آپ نے ایڈ کر لیا اور یہ آپ نے دن میں ایک بار پینا ہے لازمی جن کو سورائسز یعنی چمبل کا مسئلہ ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا جڑ سے ختم ہو جائے اور یہ علاج تھوڑا سا دیر پا ہے لیکن انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ اور ساتھ ساتھ ہم نے اس اوپر جو آپ کی ایریٹیشن کری جو سکن خراب ہو رہی ہے اس کے لیے ہم بنائیں گے ایک مرہم اچھا یہاں پہ میرے پاس موجود ہے لوبان لوبان اچھا لوبان اتنا بہترین چیز ہے کہ آپ کے سورائسز کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے کہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آدھا چمچ میں یہاں پہ لوں گی لوبان کا پاودر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیم کے پتوں کا پاودر میں لوں گی آدھا چمچ میرے پاس یہاں پہ پتے سہی سے پسے نہیں گئے ہیں لوبان کا پاودر کون سا ہے یہ لوبان ہے جی اچھا اچھا کہ آگا صاحب ہمیں بتائے رہے کہ کبھی کبھی لوبان کو چبا بھی سکتے ہیں جی یہ ہے اور یہ اگر چبانا ہے تو آپ نے اتنا ٹکڑا لیں گے ہم نے یہاں پہ آدھا چمچ لیا ہے لوبان کا پاودر اور آدھا چمچ میں لے لیا اس میں نیم کے پتوں کا پاودر ساتھ ہی میں اس میں ملاؤں گی ہلدی بھی تقریباً ایک چوتھائی حصہ میں اس میں ملا دوں گی یہاں میرے پاس ہے موجود کالے تلو کا تیل کالے تلو کا تیل میں ملاؤں گی اس میں ایک چمچ ایک ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس کوکوکوناٹ آئل ہے یہ بھی میں ایک چمچ ملا دوں گی صحیح ہے کوکوناٹ آئل بہت مفید چیز ہے کافی دیسپیز میں کام آگے ہیں اور یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس کون سے والے پھول گیندے کے پھول کچھ یاد آیا یہ جیفل کی طرح ہی لگ رہا ہے لگ رہی ہے آپ کے پاس میری گول گیندے کے پھول یہ ہم تقریباً ملائیں گے تین سے چار اچھا یہ ڈرائی فارم میں ہیں اگر یہ آپ کے پاس آپ اس کو تازہ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور تازے لینے کے بعد اس کے پیچھے کا یہ جو گرین حصہ ہوتا ہے وہ آپ نے نکال دینا اس کو یوز نہیں کرنا ہے اس کا ایک الگ کام ہوتا ہے وہ بھی آپ کو آگے بتاؤں گی انشاءاللہ جلدی سے نکٹر فارہ بس میرا ہو گیا یہ میں نے بنا دیا دعا کے جانے کیونکہ افتاری کا وقت بہت نزدیک ہے جی بلکل یہ چیزیں یہاں پہ میرے پاس ایک پاودر فارم میں نہیں تھی تو اس لئے آپ کو اس طرح نظر آرہی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے پاودر فارم میں لے لیلی ہے بلکل پاودر بن جائے گا اور اس طرح اچھی طرح آپ مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جو حصہ آپ کا افیکٹیڈ ہے جہاں پہ آپ کو سارای چھتے ہیں مکس کرنے کے بعد ایک اچھا سا پیسٹ ہو جائے گا اور اس کو اس کو لگانا ہے دن میں تین بار آپ لگائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ لازمی چیزیں کھائیں جس میں پروٹین پائے جاتا ہے کیونکہ پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے اور آپ نے سبزیاں کھانی ہے اس میں جس حد تک ہو سکے بڑے گوشت سے وائز کرنا ہے اور اگر جڑ کو مٹانا ہے تو پھر آپ کریلے کے جوز لیا آدھا گلاس آپ نے کریلے کا جوز لیا اور اس میں آدھا لیمن آپ نے ملایا اور وہ آپ نے دن میں ایک بار پیلتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فارم جتے ہیں مریض ہیں ان کو نسکہ مل گیا ہوگا آپ لوگ اس کو آسمائے آپ کیونکہ افطار کا وقت بہت قریب ہے ہمارا دسترخان بھی سیٹ ہو چکا ہے تو ہم چلتے ہیں دعا کے لیے کلام کے لیے وسیم عباسی بھائی کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آتھوں کو بلند کیجئے قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور میرے ساتھ مل کے اس مشہور زمانہ کلام میں ساتھ ہو جائیے آقا سبز گمبت والے منظور دعا دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر دیری میں رمزان رمزان